بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 ٹکنالوجی نے ریپلیس کر لیا اور لوگ آہستہ آہستہ ان چیزوں سے دور ہوتے چلے گئے اور یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے نئی ٹکنالوجی انہوں نے اپنا لی بلکہ نئی ٹکنالوجی آئی لیکن پرانی ختم ہوتی جا رہی ہے اور ہر بندے کے پاس نئی ٹکنالوجی نہیں پانی سکتی تو یہ وہ چیز ہے کہ لوگوں کو اپنی وہ پرانی روایات کو ریوائی کرنا ہے کیونکہ وہ ان کی ثقافت کو بھی ریپریزنٹ کرتی ہے اور یہ ان کی اپنی لائیویڈ کو بہتر کرنے کے لیے بھی تھی تو ہم نے کوشش کیا کہ ان لوگوں کو تربیت دیں مختلف چیزوں کے اوپر تاکہ ان کے روزگار بھی بڑھیں اور ان کے اپنے گھروں میں بیٹھ کے یہ اپنی انکم کو بھی بہتر کر سکیں اور معاشرے کے اندر بھی اپنا کنٹریبیوشن دے سکیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے جو چیز رکھی ہوئی ہے یہ مشروم ہے اب مشروم کا کنسپٹ یہاں پہ کشمیر میں لوگوں کے لیے ایک نیا ہے آپ جنگل میں تو لوگ پہلے کبھی ایک بار جاتے تھے تو وہاں سے کوئی چیز لے آتے تھے لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ چیز گھر میں بھی ہو سکتی ہے تو ہم نے ان کو تیس تیس لوگوں کے ایک گروپ کو جو ہے وہ ٹریننگ دییا ہے پشاوت ترناو فارم سے اور نیار سی سے اور پھر لوگوں کو اب لا کے وہ گھروں میں اور یہ ایک اس کا نمونہ ہے آپ کے سامنے کہ یہ لوگ گھروں میں اب اگھاتے ہیں تو جب اس کی یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے کیا سے سیز کرتے ہیں اب یہ نیا ٹرینڈ ہے اب لوگوں نے یہ جو ہی پرڈکشن شروع کی ہے تو ایک تو پہلے ان کی لوکل جو ویلج لیول پہ ہی لوگوں کی اس کی خپت ہو جاتی ہے لیکن اس سے اگر پرڈکشن زیادہ ہوگی تو دین لوکل مارکیٹ میں بازار کے اندر مارکیٹ کے اندر اور یہ چونکہ ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر بیشمار اس کی اقسام ہوتی ہیں تو مارکیٹس اور لوکل جو ہوتلز اور اس طرح کی چیزیں ہیں اس میں اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے لیکن چونکہ یہاں پہ روایتی طور پہ وہ گندم اور مکیئی اور اس طرح کی فصلے ہوتی تھی تو یہ لوگوں کو ایک نیا رجان کی طرف کے وہ گھروں کے اندر باٹھتے کیونکہ لینڈ اولڈنگ سائز جو ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے دن با دن آبادی کی وجہ سے تو اب نئی ٹکنالوجی کی طرف لوگ جائیں گے نئی انویشن کی طرف جائیں گے تو تب ہی وہ کم سے کم لینڈ اولڈنگ سے وہ زیادہ اپنی پرڈکشن لے سکتے ہیں اس سے ان کی لائیولیوٹ بھی بہتر ہوگی انکم بھی بہتر ہوگی اور معاشرے کے اندر بھی لوگوں کو ایک کھانے کے لیے یہ چیزیں ملے گی خواتین کی بھی خاصی دلچسپی نظر آتی ہے خواتین کے بھی سٹالز یہاں لگائے گئے ہیں ایک سٹالز پر ہم موجود ہیں اور یہاں بات کریں گے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو سٹالل لگا ہوا ہے اس میں کیا کشمیری کلچر ہے جی اس میں تقریبا سارائی کشمیری کلچر ہے جو اس کو ہم نے پرموٹ کیا ہوئے ہیں اس کے اندر ہم جدہ تر ایک گبے کا کام کروا رہے ہیں جو کہ ہمارے کشمیر کے ایک پہچان دی ہے جس میں بیر شیف اور کشن وگرام اس میں بنواتے ہیں یہ ہاتھ سے بنتا ہے اور کروشیے کے ساتھ خواتین بناتے ہیں چار سوٹی کا جو کپڑا ہے اس کے پر یہ بتا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر ہم نیچنگ بھی کرواتے ہیں جو ہمارے کشمیر میں کیونکہ یہاں پر سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اور بچوں کو یہ گرم سوٹ جو ہیں وہ اس پینائے جاتے ہیں یہ لوکل بنتا ہے اور خواتین اس کو گروں میں بناتے ہیں اس کو اور اس کے علاوہ یہاں پر لگرم کارپٹ شوز بھی ہم لوگ اپنے جو سنسر ہے وہاں پر وہ خواتین سے تیار کرواتے ہیں اور یہ خواتین یہاں ہی لوکل ہوتی کو تیار کر رہی ہیں لوکل خواتین ہیں؟ پہلے ان کو بقیدہ تیریننگ دی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ پسر گھروں میں بیٹھ کے تیار کرتی ہیں اور یہ کی وجہ سے یہ آج ہماری سطال میں موجود ہے یہ خواتینیں خود اپنے گھر میں بیٹھ کے تیار کرنے ہوئے ہیں چاہاں آپ سنگتی ہیں کہ کتنا روزگار کا یدریہ خواتین کے لئے؟ بہت میں سمجھتی ہوں کہ گھر میں بیٹھ کر باعث ضرورت سریکہ سے چونکہ یہاں کی خواتین تو اس طرح سے موقع نہیں ملتے کہ وہ بہر جا کر کام کر سکیں اور وہ خوشی بھی محسوس کرتی ہے کہ کوئی ایسا کام ہے جو ہم گھر پر بیٹھ کر سکیں تو یہ ان کے لئے بہت بہت ہے اور خاص طرح یہ کہ فورم ان کو ملا ہے اس کے لئے ان کو بڑا حسنا ملا ہے آپ کیا کھا رہے ہیں میں کشمیری ڈیش کھا رہا ہوں اس کو دال لوگیا کہتے ہیں یہ کشمیر کی مشہور ترین دال ہے اور وائٹ روائز اس کو کہتے ہیں وہ بھی کشمیر کی مشہور ڈیش ہے کیا کہتے ہیں یہ گھر کی طرح کا یہاں ٹیسٹی ہے جی دیفنیٹلی آئم گاری گلیڈ کہ بھاگ میں ایسا اچھا فیسٹیویل ہو رہا ہے جس میں بہت سے لوگ جو گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے ابھی اس فیسٹیویل کے وعہ سے لوگ گھروں سے باہر آئے ہیں خواتین سے بھی بات کرتے ہیں آپ یہ پتہ یہ کیسے اسٹال آپ کا ہے پانچ سے چھے اسٹال ہوں یعنی ہم خواتین یہاں پر کام کر رہے ہیں ہونے خود بناتی ہیں یا کس سے گھر سے بنا کر آیا خود پین چار گھر سے مل کے تو ایک ایک چیڑیش ہم لوگوں نے خود پرپیر کر کے گھر سے یہاں لائی ہے کتنی دلچسپی ہے لوگوں کی اس کال میں ہم اپنی لوگوں کی تنکی اکنومک ریوائیول کی طرف کر رہے ہیں یہ پرگرام ہے سب پارٹیز کا یہ آج کا یہ ہے مچوئر بھی ہے ریسپونسبل بھی ہے کانسیبن بھی ہے جیسے مریم نواز ہیں جیسے بلاول ہے جیسے مطرمہ کی صحیح چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے VTV is a leader of opposition کا بیچنا it's a big change people to people ہم اتنے close ہیں our best friends are in each other country سب سے زیادہ جو اٹیکٹیو فتال ہے وہ میکمہ جنگلات کا یہاں نظر آتا ہے یہاں نظریں آکے رکھ جاتی ہیں اور یہ پرموشن ہے جنگلات کی کہ جنگلات کی افاظت بھی کی جائے جنگلات علاقے کی خوبصورتی کا باعث ہے اور یہ سٹال بھی بہت ہی خوبصورت یہاں نظر آ رہا ہے ڈی ایف او سردار لطیف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے سردار لطیف صاحب یہ موٹیویشن بھی ہے جو یہ سٹال ہے لوگوں کو اٹریکٹ بھی کرتا ہے اور موٹیویٹ بھی کرتا ہے کہ جنگلات کی افاظت بھی کی جائے جنگلات کو بچایا جائے تو یہ علاقے اور زیادہ خوبصورت بن سکتے ہیں ہم نے بھی یہی کوشش کی ہے کہ ایک تو ہم جنگلات کی ساری ایکٹیویٹیز اس سٹال میں ہم نے شوک کی ہوئی ہیں کوشش کی ہے تو بیک سائیڈ پہ جو ہمارا مارڈل ہے اس میں ہم نے ایک لوگوں کی ایڈوکیشن کے لیے کہ جہاں فارسٹ ہیں وہ انوائرمنٹ اور دیگر مثل وارٹر پہ کیا اثرات پڑتے ہیں وہ بھی ہم نے شوک کی ہے اور ایک سائیڈ پہ ہم نے جہاں جنگل کٹ جاتے ہیں وہاں ایرویجن ہو جاتا ہے سلائڈیں ہو جاتی ہیں اور وہاں سے پانی بھی خیلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ بلکہ ہم نے مگلہ جیل کو ہم نے شوک کی ہے بیک سائیڈ پہ ریگر جیلم کو شوک کی ہے اور اس نے فارسٹ اور ویلڈج اور سارا کمبینیشن ایک جس لائک ایڈوکیشن ہم نے کہ لوگوں کو یہ موٹیویٹ ہوں کہ یہ جنگل ہونے میں کیا فائد ہے اور جنگل نہ ہونے میں کیا نقصہ نہ دیں اسی طرح سے اور ہماری دیگر ایکٹیوٹیز ہیں جو فیلڈ کی ایکٹیوٹیز ہیں فیلڈ میں ہم نے ہمارا نارمل کا شعبہ ہے تو جو جو ایکٹیوٹیز نارمل کی ہیں ان کا کام ہے پروٹیکشن اور منیجمنٹ آف فارسٹ اور اس میں لوگوں کو ٹیمبر مئیہ کرنا کی انٹی انکروچمنٹ ایکٹیوٹیز ہیں اسی طرح سے جو ہمارا ری فارسٹیشن اور واٹر شیڈ کا ہے وہ شجرکاری اور شجر پروری اس کو ہم نے شو کرنے کے لیے یہ سارے فوٹوگراف پہ ہم نے شو کیا ہے پینا فلیکس تھے اس میں ساتھ جنگل کا نام اس لوکل رکوے کا نام اور وہ آپ بلکل بگور دیکھ سکتے ہیں اب اس پارہ ہم نے ایک شو کیا ہے کہ فارسٹیپارٹ کیا ایکٹیوٹیز کا علاقے کی خوبصورتی میں درختوں کا بڑا رول ہے موسمیاتی تفزیزیوں کے اگر بات کی جائے تو درخت اہم رول ادا کر سکتے ہیں جو فارسٹ ایکسپارٹ ہیں یہ موجود ہیں یہ کہ کیسے پروٹیکشن انجی کی جاتا ہے ہمارا یہ ہے کہ ہم پرائیویٹ لینڈز پہ اور کمیلی لینڈز پہ شجرکاری کرتے ہیں لوگوں کے تامن سے کرتے ہیں اس میں پروٹیکشن لوگوں کی ہوتی ہے اور بنیاد کے ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں اویرنیس پیدا کی جائے ان کو موٹیویٹ کیا جائے وہ خود بھی شجرکاری کریں اور ہم بھی ان کے ساتھ تامن کریں جو ہم شجرکاری کرتے ہیں اس کو اون کریں اور ان کی لینڈز کو ایروین سے محفوظ کریں اور ساتھ جو ان کی بیسک نیڈزیں مثلا بالن ہے فارڈر ہے یا ٹیمگر ہے ان کو پورا کیا جائے ان کی پرائیویٹ لینڈز پہ شجرکاری کرتے ہیں تاکہ سٹیٹ فارسٹ سے ان کی جو بڑن ہے سٹیٹ فارسٹ سے اس کو کام کیا جائے اور اس کی پروٹیکشن ممکن ہو سکتے ہیں جب وہ اپنی نیڈ اپنی زمین سے جنگل سے وہ پوری کر لیں گے تو سٹیٹ فارسٹ پہ ان کا بڑن ختم ہو جائے گا جنگلات کم ہو رہے ہیں اسی طرح ابھی آیاد کا بھی خاتمہ ہوتا جا رہا ہے کیا آپ سمجھیں کہ کن اقدامات کی ضرورت ہے لوگوں کو ایڈکیٹ کرنے کے لیے ان کو مارٹیویٹ کرنے کے لیے ہم نے یہاں دیفرنٹ ایکٹیویٹیز دسپلے کی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں جنگلات ہیں وہ بیسکلی قدس کا بہت بڑا اتیا ہے اور وہ بیشمار سروسیز پروائیڈ کرتے ہیں ہم نے ان ساری سروسیز کو یہاں ڈسپلے کیا ہے آپ نے اپنے بیک گراؤنڈ میں ایک مارٹل دیکھا ہوگا کہ جہاں جنگلات موجود ہیں وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صاف پانی کی فرابانی بھی ہے وہاں جنگلی آیاد کے مسکن بھی ہیں اور آپ کو جنگلی آیاد بھی واضح تو پر نظر آ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اپوزیٹ سارٹ پہ آپ دیکھیں وہاں بیشمار نقصنات آپ کو عملی طور پر نظر آ رہے ہیں وہاں نہ تو آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں نہ وہاں آپ کو جنگلی آیاد نظر آ رہی ہے وہاں آپ کو نقصنات کا ایک لا مدنہ سلطلہ نظر آ رہا ہے سلائیڈز ہو رہی ہیں ایرائین ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ریزروائرز ہیں جو پانی ہیں وہاں ایک کمپلیٹلی ایروڈیڈ جو مٹی بڑا پانی جا رہا ہے اور وہ سلٹیشن بڑا رہا ہے ہمارے ڈیم میں ایسے موقع کو ہم نے غریبت جانتے ہوئے اس طرح کی اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو لوگوں کے سامنے لائیا ہے ہم لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف اس تحریف پرے موکے سے انجائے کریں بلکہ وہ ایک مارٹیویشن بھی ساتھ لے جائیں کہ اس باغ کی اس لوکالیٹی کی جو خوبصورتی ہے وہ جنگلاتی کے مرونے منت ہے موسیقی جی ناظرین فیسٹیول میں جو مختلف سٹالز لگائے گئے ہیں لوگوں کی بے پناہ دلچسپی دیکھنے کو نظر آتی ہے یہ خاتون میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے پاس دیئے کہ کیا آپ نے دیکھا کیا سبق حاصل کیا کیا کہتی ہیں بلیب میں مجھے بہت خوشی ہو رہی کیونکہ اکثر لوگ یہاں کے جو مقامی تھے تو وہ جا کے لاہور میں یا کراچی میں اس طرح کا فیسٹیول دیکھنے کے لیے وہ جاتے تھے لیکن اپی چونکہ یہ ہمارے باق کے اندر ہو رہا ہے فرسٹیول تو بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے سپیشلی یہاں پہ جو طرح طرح کے پروگرام پیش ہوئے ہیں سٹال لگے ہوئے ہیں جیسے ہر علاقے کی ایک کہ سکتے ہیں کہ ایک گرسنگ کی حوالے سے الگ الگ سکافت ہوتی ہے تو مجھے کہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں یہ سوچ دیوں اور کہتے بھی کہ یہاں ایسا ہونا چاہیے ہر سال ہمارے باق کے اندر ایسا سٹال لگنے چاہیے ایسا فرسٹیول ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی خوش سکھیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے ہائی دو چیزیں درست لگیں ایک وہ گنگ والا اور یہ فارسٹ والا جی ناظرین بچوں کے لیے تفریقی بیترینی آنسولیات ہیں جولے لگے ہوئے ہیں اور بہت بے پناہ آپ رشت دیکھ سکتے ہیں وہ سارے بچے بھی یہاں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ذہنی تفریق کے لیے دور دور سے لوگ آ رہے ہیں اس لیے کہ میں سب یہ کہنا جاؤں گا یہ ادھر تین دین کے لیے ہر سال ہوگا اور اس لیے سب لوگ آئے اور انجائے کریں اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ لوگوں کا اس طرح گٹھے آنا آپ اس میں ملنا یہ بہت اچھا ایک کوش ہے پاک آرمی کی طرف سے پاک آرمی نے اس علاقے کے لیے بہت اچھی ایک کوش کی ہے جو سپنگ فیسٹیوال کے لیے اور سیول انتظامی کے سار مل کے تو یہ ہر سال یعنی سپرنگ اور سمر ونٹر میں بھی ہونی چاہیے یہ فیسٹیوال کے لیے اور لوگ اس لطف انتظام کیا جنس بات ہیں آپ کے اتنی خوشیاں یہاں باگ سمدر ہیں کیا سے منعقد ہونے رہنے چاہیے تاکہ لوگوں میں دور اور تفریب ہے تاکہ لوگوں کے جو پریشانے ہوں پریشانے دور ہو کے ایک ایک کٹا ملے جو لے تھوڑا خوش حس کے کیلے تو اس کی وجہ سے بہت کچھ ہے تمام بندوں کے خوش جی ناظرین پاکستانی فوج سے محبت کا آپ دیکھ سکتے ہیں جلک دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیری بچیوں نے پاکستانی فوج کی وردی پہنی ہوئی ہے ان سے بات بھی کریں گے آپ یہ بتائیے کہ کیا نام آپ کا رکسار واجد تو کیا بنیں گی پڑے ہوگی فوجی یہ وردی آپ نے پہنی ہوئی ہے کیا کہیں گی پاکستانی فوج کے بارے میں پاکستانی فوج مجھے بہت اچھو لگتی ہے میں فوجی بننا چاہتی ہوں آپ کیا محسوس کر رہی ہیں یہاں آکے یہ دیکھ کے یہ خوشیاں دیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہماری کشمیوں میں بھی اس طرح کے فیسٹیول ہو رہے ہیں اور ایسے مزید بھی آئی ہو کے آگے بھی ہوں اور لوگ انجوائی کریں باہر نکلیں بہت اچھا لگ رہا ہے خواتین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کتنی ضرورت تھی اس طرح کے فیسٹیول بہت اچھی بات ہے لڑکیں بھی باہر نکلیں پورا سال گھر میں کامی کر دے رہتی ہیں تو ان کے لئے خوشی کم ہو گیا جی ناظرین فیسٹیول میں ہم موجود ہیں اور وزیر اطلاعات اور سیات مشتاق محناس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے مشتاق محناس صاحب بڑا کامیاب فیسٹیول ہوا ہے لوگوں کو اچھی تفریح ملی ہے کیا کہیں گے کہ ازاد کشمیر کے لوگوں کے لیے کتنا یہ ضروری تھا میں خود دیکھ کے حران ہوں میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ایک میلہ روایتی سائق ہوگا جس میں چند لوگ شرکت کریں گے اور اس کے بعد دو دن کے اندر یہ ایکٹیویٹی جڑے بڑی ڈل سی ایکٹیویٹی ہوگی لیکن میں خود آکے اور جو میں کل سے سن رہا تھا اور آکے میں نے اپنے آنکھ سے دیکھا کہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہاں پر موجود ہیں یہاں پر ڈسٹرک ایڈنسٹیشن ہیں بڑے خوبصورت سٹال یہاں پر رکھے ہیں تفریقی مواقع ہیں اور باگ فوج کے جو نوجوان ہیں وہ بھی یہاں پر آپ کو سیکیورٹی کے فرائز دیکھ رہے ہیں تو میں بڑا خوش ہوں کہ یہ ایک تجربہ انہوں نے کیا ڈسٹرک ایڈنسٹیشن نے اور اس کا بڑا بہتری ریسپانس اور فیڈبیک ملا ہے لوگ خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن مشتاق میناز صاحب ایک ایسا سوال لائن آف کنٹرول کے اس طرف دیکھیں ظلم جبر بربریت ہے اور فوجی جو درندے کا روح اختیار کر چکے ہیں وہاں اس پار لیکن اس پار پاک فوج لوگوں کو اس طرح کے تفریقی سولتے مہیا کر رہی ہے لوگوں میں خوشیاں تقسیم کر رہی ہے کیسے دیفائن کر رہی ہے جی میں یہی دکھانا چاہتا ہوں اور بطور گورنمنٹ ہم یہی دکھانا چاہتے ہیں کہ اکوبائٹ کشمیر کے اندر لوگوں کو خوشیاں دے رہی ہے انٹرٹین کر رہی ہے اور اس طرف بارتی درندے جو فوج ہے وہاں پر مسلمان جو کشمیری ہیں ان کو کتلیام کر رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر ترال کے واقعات ہوں پیلگام کے واقعات ہوں شپئیاں کے واقعات ہوں سیرنگر کے واقعات ہوں انہتناک کے واقعات ہوں وہاں پر ایک ظلم اور جبر کی بربریت کا ایک بازار گرم ہے اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو ایک سستی میاری انٹرٹینمنٹ کے لیے دستک ایم سیشن اور فوج مل کر کام کر رہی ہے یہی بنیادی فرق ہے آزادی کا اور غلامی کا اس پار آپ دیکھیں کشمیریوں کا قتل عام بھی ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کشمیری ثقافت کو بھی ختم کیا جا رہا ہے آپ کیا سنتے ہیں کتنا ریوائیول ضروری ہے یہاں کشمیری ثقافت دیکھیں کشمیری ثقافت وہاں پر بلا شبہ جو ہے وہ تمام تر جو بربریت کے جو مظالم وہاں پر ڈھائی جا رہے ہیں اس سے کشمیری ثقافت کو کلچر کو بہت شدید خطرات ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس یہ انیشیٹیو اسی سلسلے کا ایک قدرہ کہ اگر وہاں پر جس طرح سے ثقافت کو ختم کیا جا رہا ہے اور کشمیریت کی پہچان کو ختم کیا جا رہا ہے اتنی شدت کے ساتھ آزاد کشمیر کی اندر کشمیریت اس کی پہچان اس کی ثقافت اس کے کلچر اس کی روایات اس کے رسوم اس کے رواج ان سب چیزوں کو جو پروان چلائے جا رہا ہے اور گورنمنٹ اور عوام مل کے اپنی ثقافت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ماضی میں جو متروک ہماری ثقافتی ورثہ تھا اس کو نبائل کر رہے ہیں دن آزاد کشمیر کے شہریوں کے دیئے یہ فیسٹیبل اچھی تفریم اس میں مہیا کی ہے اور ہر تیرا مسکرات اور خوشیاں دکھیر کا نظر آیا ہے اللہ کہے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر اور سورے کشمیر میں ایسی خوشیاں اور مسکرات ہیں دیکھنے کو نظر آئیں ٹھیک ہے ساتھ ہی اپنے میں بہن راشدی اکوپ خان کو باہر آزاد کشمیر سے دیجئے اجازت اللہ نگے پر